اسلام علیکم سوڈنٹ میں ماجد علی آپ کا کمپیٹر ٹیچر آپ کا آٹوگرڈ کا ٹیچر اور آٹوگرڈ میں رہتے ہوئے آج ہم یہ جانے گے کہ ہمیں جو اس میں پیج سیٹنگ کرتے ہیں اس کا حکم میں فائدہ ہے کیا اس کے بینہ ہمیں کیا نقصان ہے اور کیا معاملہ تمہارے ساتھ کیا مسلم سائل ہوتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ آٹو گیڈ اوپن کرتے ہیں نیو فائل کو تو آپ کو پیج سیٹنگ کرنا پڑتا ہے اس کے پیشے کیا لوجکس ہیں وہ تمام چیزیں ہم سمجھے گے کہ کریں گے کوشش اس ویڈیو میں جارج کریں کہ میں افیلال اس کے اپسام سے گریڈ اور انفکر کر دیتا ہوں میں نے اس کے کوئی یونٹ سیٹنگ نہیں کیلئے میں لگانا چاہ رہا ہوں ایل انٹر کیا پیج پہ کلک کرتے ہیں یہاں میں کہتا ہی فائی فٹ کی لائن لگائیں یہاں پہ یہ میرے پاس لائن نہیں لگ رہی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کیونکہ میرے پاس سیٹنگ نہیں ہے میں نے یہاں پہ کیا لکھا ہے زوم کر کے دیکھتے ہیں فائی فٹ میں نے فٹوں میں لائن لگانے کوشش کی ہے اور میرے پاس جو یونٹ سیٹنگ ایس وقت وہ فٹ میں ہے نہیں جو یونٹ سیٹنگ میں یہاں ڈیسیمل جا رہا ہے اب اگر میں دوبارہ آؤں یہاں پہ میں کرتے ہیں ایل انٹر یہاں میں لائن لگاتا ہوں آکر سکسٹی اور انٹر کر دیتا ہوں جب یہ سکسٹی میں نے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ پانچ پیٹ کی لائن لگ چکی ہے میرے پاس اس کا پیچھے لوجک کیا ہمارے پاس آ رہا ہے میں اگر آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ یوں انٹر آپ کا کام یہ ہے ذہن میں رکھنا آپ لوگوں نے جب بھی یہ کام کرنا آپ لوگوں نے اب میں نے وہ لائن جو لگی تھی وہ ایسی لگی رہ گئی ہے میں اسے چین نہیں کر رہا اس میں اب سیٹنگ کے رہی کہنا ہوں اور نوبر فور اور یہاں سے میں کہتا ہوں جس کو انچی سکیل سیٹ کر دیا یہ سیٹنگ پوری ڈیڈی کر دی جو ہم نے پہلے کی تھی اور یہ ساری ساری میں نے وہ ہی کی ہے کچھ ایکسٹا کام نہیں ہے اس کے اوپر آگے اوکے کرتے ہیں اس چیز کو اب میں دوبارہ یہاں پہ لائن لگانے لگا ہوں جی لائن لگا دے مجھے اب اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو بلکل سیم سیم لائن ہے بہتر سی ڈیڈی لگا دیا میں اچھا وہ بھی سیلی کر رہے تھا کہ آپ کو اٹینشن یہ بھی نہ بنے یہاں سے میں نے اس طرح لائن لگا تھا ف ایٹ کرتے ہیں لائن سٹیٹ ہو جائے کہ میں نے فائل فٹ لیکن اینٹر کیا یہ میرے پاس دونوں لائنیں اس وقت ایک جیسے ہی آ رہی ہیں اب چیک کرتے ہیں ان کی پرمائش کیا رہی ہے اس کے لئے میں نے کہا تھا ڈی اے ایل یوز کے حدت میں ڈی ایٹر کرتے ہیں جو پہلے ابھی لگا یہ پہلے اس کو چیک کرتے ہیں جو ابھی لگا یہ اس کا بھی لکھا رہا ہے سکسٹی اور جو میں نے پہلے لگائی تھی اس کے ساتھ ساتھ ویلیو کیا لکھی آ رہی ہے اس کے ساتھ بھی سکسٹی لکھی آ رہی ہے اب یہ لائن تو میں نے سکسٹی ہی لکھے لگائی تھی لیکن اس کو تو میں نے سپیشل بولتا ہے کہ فائل فٹ تو یہ پھر بھی سکسٹی ہو گیا یہ بھی سکسٹی اس کے بیچے ریزن کیا ہے تو ریزن سمجھنے والی بار اتنی سی ہے صرف صرف کہ ایک فٹ کے اندر ان چیز ہوتے ہیں بارہ تو بارہ کو فائل سے جب ملٹی پر بانتا ہے ہمارے پاس تیور کی ویس کے اوپر تو یہاں پر جو شروع میں پوائنٹ کی ویلیو تھی وہ ایکچوال میں ہمارے پاس آر تھا ان چیز میں سکیل تھا اور ہم نے اسے بولا تھا کہ ساٹھ انچیز کی لائن لگاؤ ساٹھ انکیز ایکوال ٹو پانچ فٹ کی لائن بنتی ہے آپ کے پاس جو بائی ڈفال ڈیسیمال میں لوگ کام کرتے ہیں وہ سمجھ جانا ہے کہ وہ ان چیز میں کام کریں وہ لکھیں گے بھی انچیز کو ملٹیپلائی کر کے کریں گے تو پھر وہ فٹ میں چینج ہوگی اپنی پاس لیکن ہم لوگ جو ہوتے ہیں سیول والے کام کیا کرتے ہیں ہم لوگ ساتھ فٹ اور انچیز کو ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے یہ کام ہوتا ہے اب جو یونٹ سیٹنگ آپ نے کر دیئے والی دونوں سیٹنگز کریں گے تو یاد رکھیں تب آپ کی لائن فٹ اور انچیز میں نظر آئے گی مطلب لگے گی نظر آ رہے گی نہیں لگے گی جیسے یہ لگی نظر آ رہی آپ کو اب میں چاہتا ہوں کہ نظر بھی فٹ اور انچیز میں آئے اس لیے جو ہم نے دوسری سیٹنگ اتنا یہ والی ڈینٹر ڈیمینشن سٹائل اب جیسے یہاں ڈیسیمال جا رہا تو وہاں ریزلٹ بھی آپ کو ڈیسیمال میں وہاں ملتا تھا اپنے پاس میں تھوڑ پر کر لیتا ہوں اس کو اس کو یہاں زوم کر کر رہتے ہیں یہ موڈیفائی میں چلتے ہیں اور یہاں بے بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے ڈیسیمال لکھا جیسے ہوں ڈیسیمال سے اگر سے آپ کر دیلتے ہیں آرکھیٹیکٹرال جیسے کیا تھا اچھا اب اسے موکے کر کے دیکھتا ہوں کیا ریزلٹ آتا میں تو ٹریک ٹلوز کیا تو دونوں جگہ پر فائی فائی فٹ لکھا وہ نظر آنا شروع چکا ہمارے پاس پھر اس کے بعد بار یہ آتی ہے جو میں نے آپ کو ٹیک کی سیٹنگ کروائی تھی وہ کیوں کروائی تھی موڈیفائی میں چلتے ہیں ٹیکسٹ میں جا کے دیکھیں ٹیکسٹ ہائٹ آ رہی ہے اب وہ چھوٹا سا لکھا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو جب یہاں میں سیکس یا سیمال لکھے کرتا ہوں تو دور سے ہی آپ کو اپکی لائن کے پماش کافی اچھے سے نظر آنے شروع ہو جائے گی چھوٹی لائن نہیں ہے جب ہم کنال کا دو کنال کا دس ملک گھر بن آتا تو وہاں یہ جو بڑی پرمائش لگ دی وہ چھوٹی لگنے شروع ہو جاتی ہے اس سواجہ سے یہ ایک سٹنڈر سا سائز ہے تو آپ کو یہ چیز کام آ جائے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو اب یہ جن بچوں نے کوشن کیا تھا کہ یہ جو کیسے اس کو لے کے چلنا ہے پرمائش جو ہم کرتے ہیں سیٹنگ کیوں کرتے ہیں اس کے بچے ایک ایک سیٹنگ کو درہ کلیر کر دیں تو ایک ایک سیٹنگ میں کلیر کر دی ہے کہ ہر ایک سیٹنگ کا لوجک پیچھے کیا ہوتا اور کیسے ہی والچیز کام کرتے ہیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی سمجھ آئیے ہوگی سمجھ آئیے تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پر فرس ٹیم تر سبسٹرائب کر دیجئے گا ملاقات کریں گے ایک نیکس ویڈیو میں مہاں دوستوں میں صرف اللہ حافظ بائی بائی